السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترابی کیا ہے ترابی سنت موقعدہ ہے ترابی پورے رمضان کے ہر راتوں میں پڑھنا سنت موقعدہ ہے ترابی بیس رکات اور ترابی جو ہے ہر مسلمان آقل بالک مرد عورت پر سنت ہے ترابی کو پڑھنا ہوتا یہ ہے آج کل کہ لوگ کہیں دس روزہ ترابی ہوتا ہے کہیں پندرہ روزہ کہیں آٹھ روزہ اور دس روزہ آٹھ روزہ ترابی پڑھنے کے بعد میکسیمم لوگ کی یہ سوچ ہے اور وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دس دن ترابی پڑھ لیے پندرہ دن ترابی پڑھ لیے اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ترابی ان پر ہے ہی نہیں ترابی معاف ہو گئی نہیں بلکہ ترابی سنت موقعدہ پورے رمضان کے ہر راتوں میں جب تک عید الفطر کا چاند نظر نہ آ جائے تب تک جو ہے ترابی آپ پر سنت موقعدہ ہے تو دس دن پڑھ کر پندرہ دن پڑھ کر جو ترابی نہیں پڑھتے وہ سخت گناہگار ہوں گے اور اللہ کے بارگاہ میں پکڑے جائیں گے اس لیے کہ اگر آپ رمضان مبارک میں ترابی ایک خاص عبادت ہے جو رمضان مبارک میں ہی پڑھی جاتی ہے اور اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہزگار ہو جاؤ متقی ہو جاؤ تو آپ جب ترابی کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے ہیں جبکہ وہ پورے رمضان میں سنت موقعدہ ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ متقی کہاں ہوئے آپ پرہزگار کہاں ہوئے تو آپ پھر روزہ کس حال میں رکھتے ہوں گے تو روزہ اس لیے آیا تھا کہ ہم متقی ہو جائیں پرہزگار ہو جائیں لیکن ہم نے رمضان کو بھی مزاق بنایا اور دس دن آٹھ دن پندرہ دن کے ترابی آپ نے قرآن سننے کا سنت تو ادا کیا لیکن ترابی جو پورے رمضان کی راتوں میں پڑھنا سنت ہے اس سنت کو آپ نے چھوڑ دیا تو دری اللہ کے عذاب سے اور رمضان و مبارک کا مزاق نہ بنائیں بلکہ رمضان و مبارک نیکی کمانے کا مہینہ ہے تو 11 مہینہ ہم پیسہ کماتے ہیں لیکن اس ایک مہینہ کو نیکی کمانے میں لگانے کی کوشش کریں رمضان و عزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس کلپ کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو فریز کریں السلام علیکم و رحمت اللہ